بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظمین باڑتی اداکار گپی گریوال نے کہا ہے کہ پاکستان آتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے گھر آ رہا ہوں گپی گریوال نے کہا ہے کہ کرتار پور آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے کئی بار کوشش کی کہ پاکستان آؤ اور عقیدت سے منسلک جگہوں کی زیارت کروں تاہم ایسا نہیں ہو سکا گپی گریوال نے کہا ہے کہ ویسے بھی بابا جی کے بلاوے کے بغیر ان کے در پر کوئی نہیں آتا سمجھ لیں کہ آج بابا جی کے بلاوے پر پاکستان پہنچ گیا ہوں دنیا کے چند ملکی ایسے ہوں گے جہاں میں نہیں گیا لیکن جتنا اچھا آج پاکستان آتے ہوئے محسوس ہوا ہے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا بہت منہ تھی کہ میں پاکستان آؤ اور آج وہ پوری ہو گئے گریوال نے کانا صاحب گردوارہ جنم اسطان گئے اور گریوال آج صبح واگہ وارڈرے کے راستے لاہور پہنچے اور مختلف گردواروں میں مذہبی رسومات کے لیے جائیں گے بارتی ادھکار کے دو دن تک پاکستان میں رہنے کا امکان ہے گریوال نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے سماجی رابطے کے ایپ سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مدہوں کو بتایا کہ وہ ننکانہ صاحب بابا جی کے گھر جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ننکانہ صاحب میں موجود سکھ لوگوں سے بھی ملاقات کے ان کے درمیان گھل مل گئے مدہوں نے بھی گریوال کو پہن درمیان دے کر خوشی کا اظہار کیا اور خوب سیلپیاں بھی لیں اس سے قبل معروف بارتی ادھکار سنی دیول بھی کرتارپور آ چکے ہیں اور انہوں نے کرتارپور رہداری کی افتتاحی ترقی تقریب میں بھی شرکت کی تھی اور بھارت سمیت دنیا بر کے سکھ رہنما کرتارپور رہداری کھولنے پر وزیراعظم عمران خان کے شکر گزاریں کرتارپور رہداری کے افتتاح کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کو امن کا نوبر انام دینے کے لیے تحریک کا آغاز بھی کیا گیا تھا تو بہت اچھی بات ہے جی پنجاب جو اس طرف کا پنجاب وہ پاکستانیوں کو بیسے بھی بہت پسند کرتا ہے اور یہ پاکستان آئے انہوں نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے سو یہ ایک پاکستان کیلئے پاکستان ایک امن کا ملک ہے امن کی جگہ اس کیلئے بہت اچھی بات ہے خیر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ